اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا انٹیگریشن کا لیکچر نمبر 02 ہے جس کی اندر میں آپ کو نسٹ اور ایک ایٹ میں جس طرح کے کویسچن آتے ہیں ان کے شورٹ ٹرک بتاؤں گا اس طرح سے ہمارے پاس پارشل فریکشن کا انٹیگریل آتا ہے یعنی پارشل فریکشن کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے اب اگر اس کو کنونشنل میتھڈ سے کریں تو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے تو میں آج آپ کو اس کی ایک ٹکنیک بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنا ٹائم سیو کرنا ہے جب اس طرح کا کویسچن سے آپ کا سامنا ہو یہ اس طرح کا کویسچن جو ہے پارشل فریکشن والا یہ نسٹ یو ایٹی فاسٹ پیاس ان یونیورسٹیز کے انٹی ٹیسٹ میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے اور ان کویسچن کو دینے کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے بچے کی ٹائم مینجمنٹ کی ابلیٹی چیک کرنا تو شورٹ ٹرک پتا ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس نیچے فیکٹرز ہیں یہ لینئر ہونے چاہیے مطلب نیچے ایکس کی پاور ون ون ہونی چاہیے یہاں پہ دین اومی ریٹر کے اندر کوارڈریٹک ایکویشن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بھی لینئر فیکٹرز باند سکتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ٹکنیک اپلائی ہوگی اور دوسرا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ فریکشن ہے یہ پروپر فریکشن ہونی چاہیے یہ اوپر ایکس کی پاور کام ہو اور نیچے اوپر ایکس کی پاور زیادہ ہو امپروپر نہیں ہونی چاہیے خیر میں اب آپ کو ٹکنیک سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو نیچے لینئر دین اومی ریٹر میں فیکٹرز ہیں آپ نے ان تمام کو باری باری زیرو کی کول پٹ کر کے ایکس نکال لینا ہے جیسے پہلے دیکھیں ایکس ایکول ٹو زیرو رکھا یہی اس کی ویلیو آگئی ایکس مائنس ون کو زیرو کی کول پٹ کریں یہاں سے ایکس ایکول ٹو ون آ جائے گا پھر آپ اس تیسرے لینئر فیکٹر ایکس مائنس 3 کو زیرو کی کول پٹ کریں تو ایکس کی ویلیو 3 آ جائے گی اب آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہ جو پہلی ایکس کی ویلیو زیرو ہے اس کے اوپر فریکشن میں پٹ کر دینا ہے اور جو ایکس ہے اس کی جگہ نہیں پٹ کرنا ہے جس کو ہم نے زیرو کی ایکول جس فیکٹر کو رکھا ہوگا اس کی جگہ پہ یہ نہیں پٹ کرنی ویلیو جیسے ابھی آپ دیکھیں اب ادھر 2 ایکس تھا تو ایکس کی جگہ زیرو پٹ کیا پھر آگے مائنس ون اور پھر دیچھیں اس ایکس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اسی کو تو ہم نے زیرو کی ایکول پٹ کیا تھا اب یہ ایکس مائنس ون ہے تو ایکس کی جگہ زیرو پٹ کیا تو مائنس ون آنسر آگیا پھر اس ایکس کی جگہ زیرو پٹ کیا تو زیرو مائنس 3 کا مائنس 3 اور جس کو آپ نے x کو 0 کی equal put کیا ہوگا اس کے ساتھ alan لگا دینا ہے صرف یہ ٹکنیک سمجھانے میں آپ کو time لگے گا جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تھوڑی سی آپ practice کریں گے آپ 2-3 second کے اندر question solve کر جائیں گے اچھا اب آپ لوگ نے یہ جو دوسرا linear factor تھا x-1 equal to 0 اس نے x کی value 1 نکالی تھی تو again آپ نے اس تمام fraction کے اندر جدر جدر x ہے وہاں پہ 1 put کر دینا x-1 کو چھوڑ کے اس x-1 کے ساتھ alan لگا دینا اور باقی دیکھیں میں نے x کی جگہ پہ 1 put کر دیا x-1 کو چھوڑ کے کیونکہ اس کو ہم نے 0 کی equal رکھا تھا تو یہاں سے x کی value 1 نائی تھی اس کی جگہ 1 put کرنے کا اس کی جگہ نہیں 1 put کرنا جو یہ factor 0 کی equal رکھیں گے again آپ دیکھیں تیسرا factor تھا x-3 equal to 0 یہاں سے x کی value 3 تھی تو again آپ اس پوری fraction کے اندر x کی جگہ جدر جدر بھی ہے 3 put کریں مگر x-3 کو چھوڑ دینا ہے x-3 کے ساتھ ہم نے alan لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ solve کی اب آپ کے اس کی simplifications ہے simple یہ دیکھیں یہ وہی چیز تھی جو بھی ہم نے اس کا پیچھے answer نکالا تھا تو اب simplified کریں یہ دیکھیں 2 کو 0 سے multiply ہو کہ 0 ہو گیا 0-1-1 اور نیچے-3-1 سے multiply ہو کہ 3 7 alan x اور اب ہم اس کو solve کرتے ہیں 2 1 0 2 minus 1 کیا تو 1 آ گیا 1 minus 3 کے answer minus 2 آیا 1 سے multiply ہو کہ تو یہ minus 2 اور وہ plus minus minus ادھر آ گیا alan x minus 1 آ گیا اسی طرح یہ 2 3 0 6 میں سے 1 minus کیا تو اوپر 5 اور نیچے 3 میں سے 1 minus کیا تو 2 آیا 2 کو 3 سے multiply 6 تو یہ answer آ گیا یہ میں پھر بتا رہا ہوں صرف سمجھانے میں time لگا ہے آپ تھوڑی سی practice کریں گے آپ 2-3 second کے اندر question solve کریں گے اب یہ next والا question دیکھیں again اب دیکھیں یہاں پہ quadratic equation ہے اس کے linear factor بن سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے میں نے linear factors بنا دی ہیں factorization I hope کہ آپ کو اب کرنی ہاتھی ہوگی اس کا بھی میں کسی دن آپ کو trick بتا دوں گا کسی lecture میں تو اب again وہی بان لیچے linear factor 0 کی equal put کریں اور وہاں سے x نکال لیں پہلے x minus 3 0 کی equal put کر کے x کی value 3 آگئی پھر x plus 2 0 کی equal put کر کے x کی جگہ minus 2 اب آپ کو طریقہ پتا ہے پہلے آپ لوگوں نے x کی جگہ 3 put کرنا ہے اس equation میں مگر آپ لوگوں نے x minus 3 کو چھوڑ دینا ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس وہ پیچھے والا question ہی میں نے لکھا ہے تو یہ دو factors x کی دو values آئی ہیں اب پہلے آپ x کی جگہ 3 put کریں جدھر جدھر x ہے 3 put کریں مگر اس x minus 3 کی جگہ اس x کی جگہ نہیں 3 put کرنا کیونکہ اس کو تو ہم نے 0 کی equal put کر کے x کی value 3 نکالی تھی اور باقی x minus 3 کے ساتھ allen لگا دیں اب اس کے بعد اسی equation میں آپ لوگوں نے x کی جگہ minus 2 put کرنا ہے جدھر بھی x آ رہا ہے مگر x plus 2 کو چھوڑ دینا ہے اور x plus 2 کے ساتھ آپ لوگوں نے allen لگا دینا ہے اب again اس کو simplify کریں گے تو یہ answer آ جائے گا تو اب میں سارا procedure again ایک دفع repeat کرتا ہوں جو بھی integral given ہوگا آپ نے جو اس کے linear factors ہیں ان کو 0 کی equal put کر کے جو بھی x کی values آئیں گی وہ باری باری اس میں put کرتے جانا ہے اور جو آپ x کی value جو جیسے اب x minus 3 تو اس کو آپ نے 0 کی equal put کیا تھا تو اس کے ساتھ allen لگا دینا ہے اور باقی یہ آپ لوگوں کے پاس final answer ہوگا اور یہ integration directly ہوگئی ہے اب یہ ایک assignment کا question ہے اور آپ لوگ اپنی exercise جو 3.5 ہے ان میں سے جتنے بھی اس category کے question ہے جس میں نیچے denominator میں linear factors آتے ہیں ان کو آپ solve کریں اس technique کے ساتھ جہاں سے آپ کو نہ سمجھائے ویڈیو کو again سن لیں انشاءاللہ next technique کے اندر ہماری ملاقات ہوگی آپ کو گلے lecture میں اور technique سکھاؤں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ